پاکستان ٹیلی ویشن نیوز اور شہزاد اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایدل پتر بھی قریب ہے اور لوگ ڈاؤن میں بہت حد تک نرمی کر دی گئی ہے شاپنگ مالز بھی کھول دی گئے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس وائرس کا چیلنج جو ہے اس بابا کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ وائرس ختم ہو گیا ہے اسا بالکل نہیں ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں شہزاد کی یہ ہے یہ لوگ ڈاؤن عوام اناس کی کچھ بیکٹری کیا گیا تھا تاکہ ان کی زندگیوں میں جو اتنی زیادہ سختیاں ہیں اس کو کم کیا جائے لیکن جو عوام کی طرف سے تعاون چاہیے تھا اس نرمی کے بعد وہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اکثر مارسی جو ویڈیوز بھی ہمیں نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پر اس کو دیکھ کر دل دہر جاتا ہے کہ خدا نہ فاصلہ صورتحال کہیں بہت زیادہ بکرنا چاہے کہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جائے اور اس نرمی کا جو مطلب ہے وہ کہیں بہت بھرے انداز میں نکل کر سامنے نہ آئے تو اس سارے صورتحال سے ہمیں بچنا ہے آپ اپنے آپ کو گھر میں رکھئے آپ اپنے گھر میں کیت نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے گھر میں محفوظ ہیں اور بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر مت نکلئے چونکہ یہ دنیا بھر میں ہم نرمی کی گئی ہے اب ہمیں اس فعبا کے ساتھ جینا سیکھنا ہے تو تمام ان احتیاطی قدادوی اور ان تمام سختیوں کو ہمیں اپنے زندگیوں کا حصہ بنانا ہے تاکہ ہم سب محفوظ رہ سکیں جی بلکل سمینہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ لوگ ڈاؤن کیا گیا اور اسی مقصد کے لیے کیا گیا کہ وائرس کا سپیڈ آتستان میں زیادہ نہ ہو لیکن مجبوری یہ بھی تھی کہ معیشت چلانی تھی اس کا جیسے کل سپریم کورٹ آرڈر بھی آپ نے یقینہ دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے کہا بڑے شاپنگ ماؤنز کو بھی کھولا جائے تو بات یہ ہے کہ بنیا بھر نے اقدامات کیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نماز ادا کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے لیکن علماء کرام نے یہ جو مفتیان کرام ہیں انہوں نے فتوہ دیا کہ آپ مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے مثال یہ طور پر ترکی نے عید کی نماز پر پابندی آئیت کی اور کہا ہے کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھیں سعودی عرب نے اپیل کی ہے کہ یہ آپ تکافت میں مسجدوں میں نہ آئیں اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ عید کی نماز بھی گھروں میں رہ کر ادا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کچھ ایسے علماء کرام ہیں جو چاہتے ہیں کہ نماز کے لیے لوگ مسجدوں میں آئیں ان کی نیت اچھی ہو سکتی ہے لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس اچھی نیت کے ساتھ اگر اس کا کوئی نتیجہ آپ کا غلط آتا ہے تو قصور وار کون ہوگا اور خالی یہ بات نہیں دکانوں پر بھی آج کل آپ دیکھئے کہ جو لوگوں کو وقت ملا اس میں بلکل دھجیاں اور آدھی گئیں اس ایسو پیس کی اکثر دکاندار حضرات بھی اس بات کی احتیاط نہیں کر رہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی دکان میں آنے دے رہے ہیں اکثر جگہ پہ جہاں پہ کچھ شعور پایا جاتا ہے وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں مثال کے طور پہ اگر آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں اس کی مثال لیں تو بڑے اگر آپ کسی کیمسٹری شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو باہر گارڈز موجود ہیں وہاں پہ روک لیتے ہیں کہ اندر زیادہ لوگ ہیں آپ انتظار کیجئے ماس بغیر کوئی دکانوں پہ آپ کو اندر نہیں جانے دیتے یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے باہر سینٹائزر بھی رکھا ہے جو بھی شخص جا رہا ہے اس کو آپ سینٹائزر بھو دیتے ہیں بات یہ ہے کہ کہیں کہیں پہ ہمیں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ لوگ اس کی بازداری کر رہے ہیں نیسو پیس کی کئی جگہ پہ اس کی وائیلیشن ہو رہی ہے لیکن بات وہی ہے کہ یہ سب کا ایک اجتماعی مسئلہ بھی ہے اور ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ نے اس سے کیسے نبرداز ماں ہونا ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ تو شاید بچ جائیں لیکن آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خطرے میں نہ آجا خاص طور پر جو میڈیکل ایکسپرٹس کہتے ہیں کچھ سائلنٹ کیریئرز ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جن میں سمٹمز کے ظاہر نہیں ہوتے وہ خانسیں گے نہیں ان کو نزلہ زکام نہیں ہوگا لیکن وہ کرونا کے کیریئر ہوں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم صحت مندور ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں تو شاید وہ تو اس بیماری سے اتنا زیادہ شکار نہ ہو اس نے نقصان نہ پہنچے لیکن وہ دوسرے لوگوں کو یہ ٹراسمیٹ کر سکتے ہیں جیس ممینہ بلکہ آپ نے شہزاد ٹھیک کہا ہے کہ سائلنٹ کیریئرز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں خاص طور پر جو ایک بڑا اہم پوائنٹ جس کی جانب آپ نے بھی توجہ دلائی ہے کہ اب چونکہ جمعت الویدہ بھی آئے گا اور عید کے اجتماد بھی آئیں گے تو ایک بحث ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھڑ گئی ہے کہ جب آپ شاپنگ مالز کھول سکتے ہیں آپ دکانیں کھول سکتے ہیں تو مساجد کے لیے یہ سختیاں کیوں ہیں مساجد چونکہ پہلے سے ہی کھلی ہوئی تھی لیکن نوازیوں کی تعداد کو کم کیا گیا تھا تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سمداری علماء کرام پر بھی بہت زیادہ آتی ہے کہ وہ اس طرح کی بحث میں نہ جائیں بلکہ مساجد اللہ کا گھر ہیں اور تمام جو لوگ ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ کی راہ میں آنے کی بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا لیکن یہ کہ اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کی حفاظت بھی سب کی اپنے سمداری ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ عید کے اجتماد بھی ہوں اور جبت الودا کی اجتماد بھی ہوں اعتقاف سے بھی لوگوں نے اٹھنا ہے تو دین اسلام بھی اسی بات کی ترغیب اور اسی بات کی تعلیم دیتا ہے تو آپ اپنی تمام تر عبادات کا سلسلہ اپنے گھروں سے جاری رکھ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے علماء کرام کو اس بات کی جانب عوام کی توجہ مبدول کرانے چاہیے بلکہ انہیں اس جس کی تعلیم دینے چاہیے کہ آپ اس بات کو اپنی اناسہ مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر سارے شاپنگ مالز شادی ہالز ٹرینئر اور اس کے لابر ٹرانسپورٹ معاملات زندگی معامل پر آ رہے ہیں تو مساجد کیوں نہیں تو میرا خیال ہے کہ اس مساجد میں بھی ان تمام تر حفاظت اگرامات کو ملحوصے خاطر رکھ کر ہی عبادات کیلئے کوئی جامع لاحمل اپنانا چاہیے جنرل خالد نایین لودی صاحب مارک صاحب اس وقت موجود ہیں دفاعی تذدیعہ کر رہے ہیں بہت شکریہ جنرل صاحب امید آپ سہریت سے ہیں جنرل صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں انہوں نے نیا نقشہ بھی اپنا ایک فلیٹیکل میپ جاری کی ہے نیپال کا اور کہا کہ کچھ ایسے علاقے جو بھارت نے بزر قبضے میں لے لیے ہیں نیپال ایک چھوٹا ملک ہے ایک کمزور ملک ہے بھارت کے رحم و کرم پر اکثر رہتا ہے جو اس وقت وہاں پہ جو بھی ان کا انفلنس بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ایک اپنی سوبرنٹی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہ ایک پیسلہ کیا کابینہ نے اور یہ یہ کیا چیز ظاہر کر دی ہے یہ کوئی پاکستان یا روایتی بھارت جنگ نہیں ہے نیپال جیسے ملک بھی بھارت کو اب یہ آنکے دکھا رہا ہے بس آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے پہلے کچھ کام یہ چھپا کے کرتے تھے ابھی سرحام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سوپرکوار کی پشت بنائی حاصل ہے اور چونکہ یہ چین کے دو کلام کے علاقے کے شریف یہ جگہ ہے جہاں پر یہ نیپالی علاقے میں سڑک بنانا چاہ رہے ہیں تو بلکہ بنا لی ہے جس پر وہ احتجاج ہو رہا ہے تو اشیاء اندازہ بنایا جا سکتا ہے کہ بھارت کیا اہمیت دیتا ہے اپنے پڑوسیوں کو اور دوسرے ملکوں کی سوورینٹی اس کی نظر میں اہمیت رکھی ہے تو یہ چیزیں ساری بلکل کلیر ہیں سامنے ہیں اپنے طاقت کے روم میں اپنے ملٹری بہت بڑی ہونے کے ساتھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی یہ غلط ہے نہیں ہے اور جتنے زیادہ لوگوں کو نراض کریں گے خات کر پڑوسیوں کو اتنا ان کو آگے جا کر مسائل پیش آئیں گے تو جسی جلدی سمجھ جائیں وہ اچھا ہے لیکن وہ سمجھیں گے نہیں یہ پوری ان کا کچھ پلیننگ ہے جس کا کچھ حرطے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کیا یہ کوئی ملی بغت ہے کسی بڑی طاقت کے ساتھ چینہ کے خلاف اور اس کو کیا اور کیا علائم ہو سکتے ہیں تو میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے جو کچھ اگوانستان پاکستان میں کر رہا ہے اور جو اس کتن کے اقدامات ہیں جو دوپلام میں اس کا تینڈ آف ہے جانا کے ساتھ یہ نیفال والی بات یہ سارا کسی بڑے ملصوبے کے اس سے مجھے نظر آ رہے ہیں جس کو ابھی تو نہیں میں جوڑ کرتا لیکن کام میں آگے جا کے مطلب واضح ہو جائیں گے ایک پوائنٹ اور وہ آپ نے پچھلے دنوں پڑا ہوگا کہ بھارت کا جو محکمہ موسمی آتا ہے وہ کشمیر اور گیوگے بلتستان کی پریڈکشن بھی کر رہا ہے اور یہ بقاعدہ ایک سرکاری میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے تو یہ چیز ذرا سمجھا دیں کہ یہ مطلب اس پر کے پیچھے کوئی بہت بڑا کوئی ذراز ہے کوئی اسے اچیف کرنا چاہ رہے ہیں مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ کنفیوجن سی کیریٹ ہوئی ہے اچیزمنٹ ان کی میرے خیال میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز چرو کی کیونکہ اگر یہ ان کے اور یہ ان کا جو باقیتہ نیشنل hookup ہے اس کے اوپر یہ program انہوں نے چلایا ہے اور اپنے ریڈیوز اور ٹی وی کو یہ یہ ہدایات دی ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ سرکاری طور پر انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کی ہے تو اس کا اگر ہم جواب نہ دیں تو پھر ہم کیا شکایت کریں یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ سکویٹر میں لے کے جا سکتے ہیں وہاں پر ایو 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 میں لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جیسے یہ سی این این ہے یا بی بی سی ہے وہ پوری دنیا کا بتاتے ہیں اس میں تو یہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو بتا رہے ہیں اس کا کیا نیت کیا ہے وہ اگر 60K سے اسٹیپلش ہو جاتی ہے تو اس کا ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اثر وائد یہ ایک بچوں والی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی اور بات اور تو حساب تک کوئی نہیں ہمارے پر پریشر سیکلوجیکل پریشر اپنے لوگوں کو تھوڑا سا ان کو دینا خبر کے دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کی ضرورتی بات ہے لیکن میں میشہ یہ کار کرتا ہوں کہ بھارت کے جتنے منصوبے ہیں وہ سکہ من ہیں اور وہ ایک تائم لائن کے مطابق چل رہے ہیں ہم ان کو ریٹورک نہ سمجھیں اور ہم یہ نہ بار بار کہتے ہیں کہ فلانی چیز تو جو اٹھانے کیلئے گو یہ کر رہا ہے یہ تو جو اٹھانے وہ کوئی تو جو اٹھانے کیلئے نہیں کر رہا وہ اپنے باقیدہ پلاننگ کے تحت کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا ہمیں جواب دینا ہمارے لئے اچھت ضروری ہے سر آپ نے دلکل ٹھیک فرمایا ہے کہ ان تمام مضموم کاروائیوں کابشوں کا جواب دینا ہمارے لئے بہت ضروری آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے پاس کون کون پر آپشنز ہیں کس کس فورم پر جا کر آباد سٹھائے جا سکتی ہے اور جہاں سے موصل جواب کی بھی امید کی جائے میرا خیال ہے کہ ایک تو خیال جاری رہتنا چاہیے جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس میں جیسے جو نئی چیزیں آئی ہیں جس میں یہ موصل والی بات ہے اس کے علاوہ ہمیں میرا خیال ہے کہ پلٹیکلی اور کام بھی کرنے چاہیے اور میں ان کو دھولاتا رہتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ ایکزائل کی بات کرنی چاہیے ہمیں شملا مائلے کو ابلوبیٹ کرنا چاہیے ہمیں پارچل پیلو سائز کی بات کرنی چاہیے ہمیں وہاں پر جو ڈیموگریفک چینجز لے کر آ رہے ہیں اس نے یون کے تحت سینسز کروانا چاہیے تاکہ آئندہ اگر کوئی چینجز وہ پتا چلے تو کرنے کو بہت کچھ ہے قانونی طور پر ہم فولڈر بنا سکتے ہیں جو ان کے جنرل نے کہا کہ وہاں پر بچیوں کا ریپ ہونا چاہیے اور جو ان کے میجر صاحب نے کہا ہم بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس پہلے سے شہائد موجود ہے جو کہ پہلے سے شہائد موجود ہے تو فولڈر دے کر ہم اس طرح قانونی جو پلیٹ فارم دن پر جا سکتے ہیں تو کرنے کو تو بہت کچھ ہے ہم تو صرف خلال ڈپلومیٹک فرنٹ کی طرف ہی تو جو ہے ہماری ساری کی ساری ٹھیک ٹھیک اور یہ جو لائن اف کنٹرول پر آئے دن وہ بلا اشتیال فائرنگ اور ہمارے سیولینز کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں یہ اس سے وہ کیا چیف کرتے ہیں جی اس میں تو ایک پلان ہے میں آپ کو بتا دوں جو کچھ ہو گیا اس کے میں دوراتا نہیں تین سو ستر ایپلوگیٹ فینسی اے اور یہ پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو موجودہ فیل ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے میں اس پر مصر نہیں ہوں کہ موجودہ فیل یہ ہے کہ وہاں کی جو تحریق اس کو مکمل طور پر کچھلا جائے اور اس دوران پاکستان کو انگیج رکھا جائے مشرقی طرح پہ بھی یعنی کہ کشمیر والے علاقے اور مغرب پہ بھی افغانستان اور بلوچستان اور یہ بلوچستان وغیرہ تاکہ یہ اس میں الجے رہیں اور ہم بالکل یہ ختم کر دیں جو بھی وہاں دسٹنس ہے اس کے بعد ان کا اگلا قدم جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ کشمیر آداز کشمیر کے چھوٹے چھوٹے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے گلتز بلوچستان کو سیٹ کریں گے اور پھر ایک فیٹ کمپلی ہمیں دیں گے کہ بھی اگر آپ نے بات چیز کرنی ہے تو وہ جو ٹرم کہہ رہا ہے کہ میں آربیٹریشن کرتا ہوں اس کی بات مال لیتے ہیں پھر وہ مال لے گے اس کے بعد سارا وہ اپنے مقبضہ کشمیر کو حضم کر لے گا یہ ان کا پلان ہے اب اس کے پلان کو ان کے مطابق چلنے دینا ہے یا ہم نے اسے اندر سارا دالنا ہے یا نہیں دالنا ہے وہ ہمارے پلان رس کی ذمہ داری ہے لیکن وہ لائن آف کنٹرول کراس کر کے پاکستان کے اندر آکے کیسے کوئی کاروائی کر سکتے ہیں وہ تو بڑی پینس ٹیگ ویل گارڈڈ ہے ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ کھڑے میں ہیں تو آپ کیسے چھوٹے سے اسے بھی بھی وہ قبضہ کر سکتے ہیں جی اس میں آپ کو میں ملیٹری پونٹ بھی سے بتایا تو اوورال تو یہ تابدر ہے پوسیبل نہیں ہے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے کیونکہ تابدر ہے کہ جڑپ ہوگی اور دونوں سائیڈیں جو ہے وہ کوشش کریں گی اور ہم بھی کوئی اس میں معاملات کو کرتے ہیں لیکن کشمیر ایک ایسی جگہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر وہ مثال کے طور پر اگر پہاڑی کے اوپر بیٹھے ہیں اور ہم نیچے نالے میں ہماری پوزیشن ہے تو کچھ مشکل نہیں ہے وہاں تک آنا اسی طریقے سے وہ واپس لینا اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے پاس بھی ایسے 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 جہاں ہم بھی یہ کام کرتے ہیں میں پسر بھن کے مطیبے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ بڑا کام اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے لیے آپ کو پتا ہے دونوں ایک لیت آتتے ہیں وہ جنگ کے خدشات جنب بڑھ جاتے ہیں لیکن زیادہ طاقت استعمال کر کے چھوٹے سے علاقے پر کچھ دنوں کے لیے قبضہ کرنا کچھ بہت بڑی بات نہیں ہے یہ اس کو آپ بلکل خارج لرکان بھی کرتے ہیں گو کہ انشاءاللہ وہ واپس بھی لے لیں کہ اسے زیادہ لاکہ بھی کرتے ہیں میں ان کے پلاننگ کی بات کروں کہ ان کے ذہن میں یہ الٹیمیٹلی آپ دیکھ کے جا کہ وہ ٹرمپ کے جو اس نے آفر کیا اسی طرح وہ جائیں گے لیکن اس کے لیے وہ حالات کو سازگار کر رہے ہیں اور ٹرمپ نے یہی کہنا ہے کہ ادھر تم اور ادھر ہم تو اسی کو وہ الٹیمیٹلی یہ ان کا گول ہوگا اس کے پاس پر وہ چھوٹ چھوٹ ضرور کرتے رہیں گے تاکہ سی پیکس کو انڈر سریکٹ رکھیں وہ گلدی پسستان کے علاقے میں تو یہ ان کا پلان ہے میرے اپنے اندازے میں میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری مائن کے طور پر باقی طولہ بہتر جاتا ہے لیکن سر یہ اس طرح کی جو پالیسیز ہیں وہ اس چاند کی توجہ مبدول کرواتی ہیں کہ نرینڈر مودی حکومت کے سر پر شاید جنگی جنون سوار ہے جس طرح سے ہمسائیوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ اپنے جو بھی ہمسائیوں ممارکیوں کے لیے جو پالیسیز ہیں وہ بڑی پور تشدد پالیسیز ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نرینڈر مودی حکومت کو کیوں احساس نہیں ہو پا رہا کہ اگر ایک لمبے عرصتہ کی طرح کی پالیسیز دے کر وہ چلتے رہے تو ان کی اپنی حکومت کے لیے اپنے لیے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی شاید وہ وقت بھی آ جائے کہ بھارت پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہوئے خود کے ہی دنیا بھر سے آئیسولیٹ نہ ہوتا ہے جی اس طرف سے بڑھ رہا ہے بلکل آپ کا تجلیہ ٹھیک ہے صرف بات یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جب نیوکلئر پاورز ہوں اور آپ اس میں سیفن کا سکینڈ آف ہو تو تمام ذہنوں میں یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ پتہ لگا سکیں کہ ان علاق میں کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے تو اس میں اور پھر مطلب یہ ہے کہ نیرندر موڈی نے چکے پرموشن کر دی ہے جو چیف سے دیپنر اب وہ ان کے سی دی ایس بن گئے ہیں تو وہ بھی کوئی چیز اپنی ثابت کرنے اور دو ابھی آج کل جو اس کی ریٹنگ آ رہی ہے اسے پڑا چل رہا ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کام ہو سکتا ہے کیا نہیں اسے پھر بھی اگر اس کے آپ دیفنڈ منسٹر کو دیکھیں اگر آپ اس کے نیچل سیکیورٹی دوائزر کو دیکھیں تو جو پولٹیکل یہ تین لوگ ہیں یہ ان کے دنوں میں کافی زیادہ اگریسیم جیتا ہے اور جیتے آپ بات کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں جو کہ میں کہتا رہا ہوں کہ یہ پھر ان کے لاسٹ دین نیل انڈا کافتن ہوگا اپنے اپنے آخری وہ کام کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد بہت شکریہ بہت شکریہ جنرل صاحب جنرل خالد نعیم لودی ہمارے ساتھ موجود تھے کشمیر اور بھارب کے اس ایجنڈے پر بات کر رہے تھے ڈاکٹر اشراس حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مہارے معاشیات ہیں پروفیسر نے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر جناب اچھا اس سے پہلے کہ معیشت سے آپ سے بات کریں کہ آپ پڑھاتے بھی ہیں اور اس کرونا کی بابا نے آپ کے روٹین کو کیسے متاثر کیا آپ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ کس طریقے سے آپ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور جو آن لائن ایڈوکیشن ہے کا جو پلات فارم اور اس کے سارے لوازمات جو ہے اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ کتنے ہیٹفل ہیں آپ سمجھتے ہیں اس سارے کے بابا کے دوران یہ بڑا سوال ہے اس لئے کہ ایم سوری یہ ٹھیکو آپ کی آواز کلیر آرہی ہے ڈاک ساتھ جاری رکھی ہے دیکھیں مجھے اپنی آواز کچھ ٹھیک ہے میں یہی سے شروع کر رہا ہوں آپ کے جواب ہے جی سر پلیز جی آپ کے یہ سوال بہت بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج ہم سباسی یہی ڈام کر رہے تھے دیکھیں ہم تو اس کے لئے بلکل تیار نے تھے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ڈسٹنس ڈسٹنس لرننگ موڈ میں ہمیں جانا ہوگا ٹیچنگ کے لیے یا میں ضرور یہ بتا دوں کہ دیر ایز نو سبسچوٹ فیس ٹو فیس ٹیچنگ دیسٹنس لرننگ جتنے بھی ہم بہتر کرنے ہیں فیس ٹو فیس جو ٹیچنگ میں جو ہوتا ہے اس کا یہ نعم البدل ہو نہیں سکتا تو ہماری پوری کوشش یہ تھے کہ ہم کتنا قریب سے قریب آ جائیں فیس ٹو فیس کے تو وہ ہی ہماری پوری کوشش رہی ہے اور بہت کافی حد تک ہم اس میں سکتا ہی رہے ہیں ہمارے تمام جتنے بھی تیسٹنس کے ڈیفنس ہو رہے ہیں وہ بھی آن لائن ہو رہا ہے آپ کو حرانی ہوگی کہ ایک وقت میں کوئی ساکھ بچے کمیٹرڈ ہیں اور ایک ایسی بھی ایک سکوڈنس ہے جس کی جس کی سپروائزر تھے وہ جپان اپر ایٹھ ہوئے تھے تو وہ جپان سے کنیکٹڈ تھے اور بہترین طریقے سے تمام پریزنٹیشن بھی ہوا اس پر ہم نے گریڈنگ بھی کی آپس میں تو اللہ کفر سے کہ اتلاک جا رہا ہے اور آج تقریبا اکیس مئی کو ہمارے یہاں پر جو نرس کے اس کیمپس میں اس کیمپس میں جو سپرنگ سمسٹر ہمارا چھوڑا تھا کس تاریخ کو اس کے آخری کلاس ہوگی اب آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی انورسٹری کھلتی ہے بہت تھوڑا سا بریک کہ اس کے بعد دیکھیں گے اس کا ابتحان کیسے لیا جائے اگر انورسٹری کھل جاتی ہے تو تھوڑا ان کو ہم فیس تو فیس تیچنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کھلے گے تو پھر ہم اگر بھی اگر دیتے رہے ہیں کوئیز بھی لے رہے ہیں تو ہمیں پھل نہیں ہوا ہے ٹھیک ٹھیک آچھا ڈاک ساب یہ معیشت بہت مشکل میں تھی پہلے بھی کرونا وائرس کے بعد اور زیادہ مشکل میں آگئی ریکووری یقینا بہت عرصہ لے گی آپ کے شعال میں شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم آپ کے شعال میں یہ تین فیزز میں چلنا پڑے گا یا کوئی فوری طور پر آؤٹ 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 لوگوں کو پروٹیکشن پروائیڈ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پرچیز پاور دینے کے لیے آپ نے دیکھا کہ سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے تحت کوئی ون پوائنٹ بارہ بلین بارہ بلین لوگوں کو فیننشل سپورٹ دی گئی یا بارہ ہزار لوگوں کو دی گئے ہاتھ میں یہ ایک ریلیف دیا گیا اس کے اروا آپ نے دیکھنا کہ انڈسٹری کو بڑے مراد دی گئی ہیں اور اس کے ریوائیول سے بہت سارے جاب سکریٹ ہوں گے اسی طرح سے جو ہماری انڈسٹری تھی ان کو بھی کافی مراد دی گئی ہیں تو یہ سلسلہ تو شروع ہے ریکووری کے طرح کے لیے اگزامات تو شروع کر دی ہیں اب جو چیلنج ہے ہمارا وہ ہے یہ بجٹ کا اب آپ دیکھیں کہ جتنی چیزیں ہم نے کی ہیں اس وقت کرونا کے پھیلنے کے بعد حکومت جتنی بھی اگزامات کیے ہیں اس میں کہیں پر آئی ایم ایف نظر نہیں آیا نہیں پر آئی ایم ایف ہمارے ہاتھ کو روکا نہیں ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پھر آئی ایم ایف اس طریقے سے اگلے جو بجٹ ہم پیش کرنے جا رہے جون کی مہینے میں دو ہزار بیس دو ہزار اکس کا اس پر بھی ہمارے ہاتھ کو نہیں روکے کا اس ایم ایف پہ کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ایک طریقے سے کرونا بجٹ ہے اور اس کا میں کہوں گا کہ یہ بجٹ بل بی ہاو ٹو منیمائز تی ایف ایفرٹس ایم پیکٹ اف کرونا پاکستان سکھان نہیں یہ اس بجٹ کا مین پر پس ہو گا تو اس تردیشنل طریقے کا جو ٹیکس کے ٹارگٹ رکھ ہے جس کو ہم ڈیون سے کہہ رہے کہ یہ ٹارگٹ ہے کیوں رکھ دیئے گئے ہیں اس کے بہت امی ٹھیکیشنز ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم ٹارگٹ تو رکھ دیتے ہیں اسی ٹارگٹ کے بنیاد پہ ہم صبح کے اینیف سی ایوارڈ کے تحت ان کو پیسے ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اتنا ملے گا اب جب ہم نے بجٹ بنایا تھا تو پانچ ہزار پانچ سو تین بلین روپے کے ہم نے ٹارگٹ رکھے تے اور اسی پہ اسی پہ صبح کو ہم نے بتا دیا آپ کو اتنا شیئر ملے گا اب یہ بجٹ آگیا ہے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ٹارگٹ نہیں ہے اب صبح پیچھ ہم اپنا بجٹ بنائیں گے اسی ریسورسز کو فیڈر گرمیٹ سے ہمیں کسنا ملے گا اس کو سامنے رکھتے بجٹ بنا لیتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ نہیں ہے یہ ایک چیز اوپر نہیں ہوگا لیکن ہم لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں اس پہ کسیجا یہ ہوتا ہے کہ صوبے داریلیہ دیتے رہتے ہیں بیٹر گرمیٹ کو کہ آپ نے وعدہ کیا تھے پیسے دینے کا آپ نے ہمیں پیسے نہیں دیئے سنتے ہیں یہ سب یہ ہے کہ ایک سا ٹارگٹ دیکھ اچھا لیکن اگلے مالی سوال سوال گزرہ اس میں دیکھیں میں نے ڈے ون سے کہا تھا کہ یہ چواریس سو ویژن سے زیادہ کا یہ ٹکیٹ آپ نہ رکھیں یہ اچھی بلنی ہوگا دیکھ کرونا کے پاس جس طرح سے بچٹ کی حوالے سے آپ بات کر رہے تھے اب تارگیٹ تھوڑے تبدیل ہونے چاہیے بلکہ ہو جائیں گے سہت کے شعبے کو مزید توجہ مینے چاہیے اس طرح ہوگی اور اچھوی کلچر کے شعبے کو مزید کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے بجٹ میں ان چیزوں پر بھی کام ہوگا اب ہم آئی ایمیف کے میں اسی دیے میں نے کہا تھا کہ میری دعا ہے جس طرح سے آئی ایمیف نے ہمار ایس حکومت ہاتھ نہیں رکھا ہے اگر بجٹ میں بھی ہاتھ نہیں رکھے گا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایمیف نے جو ہمیں پیسے دیئے ہیں 1.4 بیلین ڈالر اور اس پہ ریپورٹ نے جاری کیا تھا اس میں یہ کہہ دیا کہ اس مالی سال میں ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ 51 سو ارب روپیہ ہوگا 5 11 100 بلین اور یہ مالی سال میرے حساب سے آئی میرے حساب سے 38 ساڑھے ارب درگان میں ختم ہوگا ٹارگٹ ہمیں اچھی کرنے ہوں گے ایسی صورت میں جب آپ کی ایکانوی جو ہے وہ پانٹ کر گئے جب ایکانوی کا فیہہ نہیں بھونے گا تو ریولو کہاں سے آپ دلے گا اور اتنے بڑے بڑے ٹارگٹ رٹھیں گے کہاں سے کر سکتے آپ اس کا ٹیکس لگانے کہ اگر میں اپنا بنا کر دیتے تھا حکومت کو کیا آپ کا ٹیکس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے سال آئی میں جب میں منسٹری میں تھا تو ڈیڈ کرتا تھا آئی ایم 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 کو یہ میری ہی ذمہ داری تھی ریولو کی ٹارگٹ دینا اور جو میں ٹارگٹ دیتا تھا آئے میں اس کو accept کرتا تھا میں ابھی بھی بنا کر دے سکتا ہوں لیکن میری خدمات حاضر ہے اگر مجھے کہیں پہ بتا دوں رسول میں آپ بتا سکتا ہوں کہ ایک تالیس سو سے دیکھ کے ڈیالیس سو دنیر اس سے زیادہ آپ رکھیں گے اس کا بری حسر ہوگا بہت بہت چکہ ڈاکٹر رشپاس حسن ساہر پروفیسر بھی مہر موشیات اس پر سمار موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ موشیت کو چیلنجز درپیش ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہے اس سے کس طرح سے نمکہ جا سکتا ہے کچھ کجاویز بھی انہوں نے دی اچھی کجاویز یہاں پر ناسیم شورت بریچ شامل کریں کہ بریچ رباد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ پر باہر جنگ ہو رہی ہے جنگ سبائی تم ہو بہن شا تم رکھ ہے اہتی آن موڑا چلو بھرے سوئے ہوئے جذبے کو جگاتے ہم لوگ نہیں ایک قوم بن جاتے ہی خوبی جذبے جسے خوبصلا آر نہ لیا اور امید کا رامن چھوڑ میں نہیں آئی باہر صرف ضرورت کے سہت نکل نکل ہاتھ بھو کے پیچھے پڑ رو رہ کے یق جان یقین ہے جسے وہ ایمان ہے یق جیتی میں بھی سب سے اوپر ہے پاکستان خشل میں بھی سوپر ہے پاکستان اوپر ہے پاکستان باہر جان ہو رہی ہے جان سبائی تم ہو بہن شاہ تم رکھ ہے پاہر صرف ضرورت تحت نکلنا اور ہاتھ ہو کے پیچھے پڑ یق جیتی میں بھی سب سے اوپر ہے پاکستان مشر میں بھی اوپر ہے پاکستان ناستین ایک باکستان صاحب کو خوش آمدید کہیں کہ ہماری خصوصی ٹرانس میشن میں بی جان سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ کرونا وابا سے لڑنا تو ایک مشکل ہے ہی ایک چیلنج ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو جو چیلنج رہا تھا چونکہ کرونا سے نمٹنے کی بہت سارے حکومت بھی جو قابل تحسین ہیں لیکن آئینے والا جو بجٹ ہے اس سے بھی شہزاد میرا خیال ہے کہ عبام کی بہت ساری امید باب ساتھ راجہ بکاف سین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ ہیں اے جے کے بار کے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کو آواز آرہی ہے جی بلکل مجھے آواز آرہی ہے راجہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر حکومت نے لوگ ڈاؤن میں توسی کر دی ہے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں اور جلگت بلتستان میں بہت کم کیس آئے ہیں پورے ملک میں نرمی ہو رہی ہے تو یہ ایسا قدم کیوں اٹھایا تھوڑا سی ذرا ایکسلین کر سکتے ہیں آپ سٹیکھولڈر کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اب یہ فیصلہ کرنے سے پہلے نہ تاجر نمائندوں اور نمائندوں کو اعتماد میں لیا گیا نہ اپنی حکمران جماعت کی کابینہ سے اس کو ڈسکس کروایا گیا اور نہ ہی میڈیکل ایڈوائز لی گئی صرف کچھ بیروکریٹ بیٹھے اور رات کو دس بج نوٹسکیشن ایشو ہو گیا ہے اب تک آزاد کشمیر پورے میں صرف کرونا سے ایک وفات ہوئی ہے اور ہمارے باہر دسٹرک باہر تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ دو پیشنٹ کرونا کے کارنٹین سنٹر میں گئے تھے ایک فرق شاہین صاحب اور دوسرے امام دین صاحب دونوں روبی صحت ہو کے واپس چلے گئے ہیں اب جتنے تاجر ہیں کل کنفرنٹیشن ہوگی تمام تاجر تمام ٹرانسپورٹر باہر آئیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے لوگ ڈاؤن کرنا ہی تھا تو ہم سے کھلواتے نہ ہم مال نہ منگواتے ہی ریشنیل تو ہوگا اس کے پیچھے فیصلے کہ کوئی نا کوئی آگومنٹ تو دیا ہوگا کوئی دلیل دی ہوگی کہ اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں شہزاد بھائی کہیں میٹنگ ہو جاتی تو بات یہ تھی نا کہ ہمیں پتہ تو چل جاتا ریشنیل رات تو گیرہ بجے نہ نہ پارٹی کو اعتماد میں لیا نہ سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا نہ عوام سے رائے لی نہ ہیلتھ ایکسپرٹ لیکن آپ بکیل ہے اور اگرچہ جورسڈکشنل ایشو ہو سکتا ہے لیکن سپریم کوڈ آف پاکستان نے جو کل فیصلہ دیا اور کہا بڑے بڑے مالز کو بھی کھولا جائے تو آزاد کشمیر بلکل مثال موجود ہے اور آج جا کے جو نمائندوں نے وزیرا آزاد کشمیر سے ملاقات کی ہے ان کے یہی تھی کہ یہ شٹر ڈاؤن ہے کیونکہ جس نے آزاد کشمیر جانا ہے وہ جا رہا ہے صرف اتنا کیا جا رہا ہے کہ شٹر ڈاؤن کر کے مارکٹوں کو خالی کیا جا رہا ہے جو معاشی قتل ہے ہماری تاجت کمیونٹی کا جو روزدار بھی دیتے ہیں ٹیکس بھی دیتے ہیں اور معیشت کا پیہ بھی چلا تی ہی ہی کشمیر 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 شہریہ راپریدی صاحب اور گورنمنٹ پاکستان کی یہ امپرس کرے گی آزاد کشمیر کی حکومت کو کہ اس پیگمیٹک اپنے پیگمیٹک پیگمیٹی جیگا جس طرح سے آپ نے کہ تیجر اور تاجر کو بڑی مشکلات کا سامنہ ہے گچانک سے یہ پیسلہ سامینہ بہت اچھی بات کی ہے بات یہ رہی ہے کہ پہلے شادیوں کا سیزن تھا ان لوگوں نے اپنا سارا مال مانگوا لیا تھا اب وہ کورونا وائرس آگیا وہ بند ہو گیا وہ سارے سٹاک ان کے گوداموں میں سرڑا ہے اب اس کے بات ان لوگوں نے لوگ ڈاؤن کیا لوگ سب فالو کر رہے تھے اچانک ان لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ اب یہ ایت تک چلیں گے لوگوں نے بینک سے لون لے کے ایت کا سٹاک منگوا لیا اور اب جا کے ان کو دوبارہ یہ بند گروہ دیا گیا ہے اور یہ اگرے سال تک پھر کنفرنٹیشن ہوتی ہو لیکن وہ شیٹر کھولیں گے اور اپنا معاشی قتل کی کسی صورت میں اجازت نہیں بہت شکریہ راجہ وقاص نسیم صاحب آپ ہمیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے کتنا خاص تاجروں کے لئے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے اور صورتحال نھوڑی سی بتا دیجئے سب سے بڑا دباؤ ہوگا آپ کرونا کے کتنے پیشنٹ آگئے ہیں اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس صورتحال میں جو باقی آپ کے دیپارٹمنٹ ہیں او پی ڈی ہے اس کو کیسے مینج کر رہے ہیں جی بہت شکریہ سب سے بہت یہ قومی کہ کرونا کے جو کیسے تعداد میں تو یقین لی زافہ جن دن ہوتا ہی جا رہا ہے اور شروع میں یہ تھا کہ ہمارے 4-5 پیشن پوزیتیو ہوا کرتے تھے لیکن پر ڈی اگر ہم سو سامپل بھیج تو 20 سے 35 پیشن ہمارے پوزیتیو بارے بلکہ اگر ہم کل کی ریپورٹ دیکھیں تو اس میں تو ہمارے 40 سے زیادہ کیسز پوزیتیو آئے ہیں تو ہمارا ٹوٹل نمبر تقریبا 345 سے زیادہ ہو گیا ہے والس کیسز تقریبا ہماری تقریبا 27 ہوئی ہے جو کرونا کے کنفارم کیسز سے لیکن وہ دیفرنٹ علاقوں سے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ تو 345 میں سے پیشنٹ کتنے موجود ہیں پیمز میں ابھی پیمز کے اندر جو پیشنٹ ہیں کرٹیکل کیر کے اندر جو بینٹی لیٹر پہ ہیں وہ تقریبا 6 ہیں اور باقی جو ریمیننگ بیٹ ہیں ہمارے تقریبا 30 میں سے جو باقی ہیں وہ ہمارے رونز کے اندر ہیں جو کہ آئیس لیٹ کے اندر ہیں بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی آتے ہیں جن کو بہت سارے شکایت ہوتی ہیں پیمز انتظامیہ سے کہ انہیں ٹھیک سے ٹویٹ نہیں کیا جاتا انہیں اس طرح سے پراریٹی نہیں دی جاتی سہولیات کا فقدان ہے اس وقت کیا صورتحال ہے کیونکہ تمام اسپطالوں کو انڈی میں جانے سے مطالق وہ بہم پہنچا جا رہا ہے پیمز کی سیچویشن بتائیے گا کہ جو تیلی سہولیات درکار ہیں کیا وہ مناسب ہیں پوری ہیں عوام کے لیے پیمز میں دیکھیں ایک تو ہمارے پاس ونٹی لیٹر کی تپیسٹی ہے وہ تقریبا آٹھ ویڈ ہیں جو فلی فنکشنل ہیں جس کے ساتھ موجود ہے باقی جو ہمارے روم ہیں ان میں اوکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اوکسیجن کے ایسے کچھ مسائل خاص نہیں ہیں دوائیوں کے لحاظ سے ہمیں کچھ نہ کچھ مسئل آرہی ہیں ہمیں تھوڑی سی کنٹین ہوئی سپلائی نہیں ہے جو دوائیاں ہیں اس میں کچھ انٹرپشن آرہی ہیں جس کی وجہات یہ بھی ہیں شاید کہ یہ دوائیاں پاکستان میں ایس ایس نہیں ہوتی تھی اور چونکہ کرونا کے لئے حساس پر انہیں استعمال کرنا پڑتا ہے تو جو کمپنیز ہیں وہ ان کو پروویئن میں کچھ مسائل پیش آتے ہیں تو بار پاکست سپلائی ہوتی ہے وہ آن انٹرپٹی نہیں رہتی اس میں تھوڑا مسئلہ ہے ہمیں باقی چونکہ پر پریشر بہت زیادہ ہے بردن بہت ہوتا ہے ایک وقت میں بہت سارے لوگ آتے ہیں تو چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی ان کو پریارٹائز نہیں کیا گیا لیکن ایسا نہیں ہے جو پیشن سٹک ہوتے ہیں ان کو پوری طور پر اکوموڈیٹ کر لیا جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری عوام ہیں ان میں تھوڑی سی ڈسپلن کے پرابلم ہیں یہاں پر جیسے سامپلنگ کیلئے لوگ آتے ہیں تو لوگ بہت انتظار پی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ بہت سارے پریشن کو ایک وقت مجھ کرنا باز وقت مشکل ہو جاتا ہے تو تھوڑے بہت مثال تو ہیں جن کو کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم سے ٹائم ہم کو پیٹر کرتے نہیں چاہتے کم چیزیں ہیں جو ضرورت ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر یہ ہسپتال انہیں فری آف کاؤس دے رہا ہے جی جی بالکل کھانے پی رہے ہسپٹل خود پروائید کرتا ہے بہت پیشن ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیلس کیر نہیں کر کتے آپ کو پیشن پیشن ہوتے ہیں جو کیسی ٹرائز ہوتے ہیں یا جن کو پیمپرز لگائے جاتے ہیں آپ کو بتائی پیشن کے بہت سارے مسئلے ہیں تو ان کو ساری سپورٹ جو ہے نرسی سٹاف دے رہے ہوتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم اختیو صاحب موجود تھی کتنے پیشن 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 مریض آتے ہیں اسپطال میں ڈاکٹر کے پاس ان کو اچھے طرح سی ٹھویٹ کیا جائے لیکن انہوں نے ایک خاص بات یہ بھی کی ہے کہ پیشن کے ساتھ جو میں چاہوں گا تھوڑا سا پروجیکٹ کہیں کہ ہم کھا کھڑے ہوں گے آف سیکس مان دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس وائرس کی آپ نے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ابھی ہیومن ٹیسٹ ہونے ابھی لائسنسنگ ہونی ابھی اس کی سیلز ہونی ہے مارکٹنگ ہونی ہے مگر جو ہمارا ایشو ہے وہ دونوں ہیں ہماری ایکانومی سلائیڈ کر کے ون پرسنٹ پہ آ گئی ہے اور ایک طرف کرونا کے اثرات ہیں وہ ہمیں بہت کانشیس سوشل پارٹسپیشن کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے پارٹسپیشن کے ساتھ اور گورنمنٹ پارٹسپیشن کے ساتھ ڈائریکشن لینا پڑے گا کہ ہمیں کاروبار بھی کرنے ہیں ایکانومی کو روائیڈ بھی کرنے سوال یہ سوال یہ کہ اگلے چھ مہینے میں کیونکہ ویکسین نہیں آرہی ہم کھا کھڑ ہوں پروجیکشن چار ہوں تھوڑی سی آپ سے دیکھیں پروجیکشن آپ جو ایفیکٹ ہوئے وہ 2% ہیں جو بوڑے ایفیکٹ ہوئے وہ کوئی 70% ہیں عورتیں جو ایفیکٹ ہوئی ہیں 30% ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بیماریاں ہیں جو 37 سال سے اوپر ہیں جو جن کو ہارٹ کی ڈیزیز ہے لنگ کی ڈیزیز ہے کوئی اور مگر آپ نے کہ کہ کھڑے ہوں گے تو یہ بڑے گی میرا یہ خیال ہے کہ ایف کے پاک بڑے گا اور چھل مہینے میں یہ ابھی تو 30,000 کے قریب ہم چلے گئے ہیں جو ایفیٹ ہوئے ہیں ابھی تو 1000 کے قریب ہم چلے گئے ہیں مر گئے ہیں جب تک ہم کانشیس اپنا سوچل ڈسٹنسنگ نہیں کریں لیکن ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سب ہی ڈاکٹر بھی اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایف کے بعد خدا خاتصہ صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے تو کیا لوگ ڈاؤن اب چونکہ جنیا بھر میں نرمیا ہو ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو فلاوت کرتے ہیں گورنمنٹ کے ریگولیشن کو ان کو فائن کیا جائے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ وہ کریئرز بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جن ٹرانسپورٹ ہو یا یہ آپ کی امالز ہوں یا آپ کی بزنسز ہوں اگر وہ فلاوت کرتے ہیں تو ان کو فائن کیا جائے بلوک ڈاؤن اب آنسر نہیں آنسر یہ ہے کہ لوگوں کے پاکٹ سے نکالیں یہ پیسے اور وہاں لگائیں جہاں بیمار لوگ ہیں اور ان کو ایک پیس کو پالا کر آیا سائی جی یہ سیمپل اکنامک پوزیشن کہ میک بیٹ بیہیویر ایکسپنسیب سو دیمانڈ بیہیویر گوز ڈاؤن اور دیمانڈ لوگوں کی جی پیسے کیسے نکالیں ڈاکٹ سر فائن ہے آپ جب کوئی ایسو پی کو کرتا ہے تو آپ ان کو کیج کریں گے تو ان کو بھی وائرس ہو جائے گا لوگ اچھے آپ جیلوں میں تو نہیں ڈال سکتے آپ آپ کو ان کو فائن کرنے پڑیں گے اور وہ فائن ریگورلی امپروو کریں گے آپ کے پاس انوائرمنٹ پوٹیکشن لوگ ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پاس اس قسم کے چھوٹے چھوٹے بہت زیرے لوگ ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کو شروع تو ہوگا اب مزید کی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں سکتے ہیں یا فائن کے ذریعے دے سکتے ہیں آپ کوئی مرنا چاہے تو آپ اس کا میں کیا علاج کر سکتے ہیں بہت جل کے بلتستان میں مثال کے طور پر سو روپے کا فائن ہے اگر کوئی ماس پہنے بغیر نکلے گا لیٹس سیکھ کہ حکومتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں بلکل اور حکومتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم جاتے جاتے ایک اسی پیغام کے ساتھ آپ سے جاست چاہیں کہ حکومت کے تمام اقدامات کو کامیاب بنانے میں آپ سب کا تعاون بہت ضروری ہے ورنہ اس سے پہلے دکٹر کیسا بھی بات کرے تھے حکومت کے پاس ایک آپ بچتا ہے کہ بھاری جرمان آئیت کی جائیں سزائیں رکھ جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو میک خیال اس کے افتیکل ملاقات ہوگی انہانی جب موسیقی